بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نڈر تھا جرنیل تھا گورنر تھا پکڑ کر لیا گیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دون کے ساتھ باندھیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دیکھا خوبصورت چہرہ لمبا کا توانہ جسم بھرا ہوا سینہ اکڑیوی گردم اٹھیوی نگاہیں تمکنت شان و شوقت اور سطوت و شہرت ہے حکمرانی کے جتنے وصف ہیں سارے پائے جاتے ہیں سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور کہا سمامہ کیسے ہو غصے سے بڑھا ہوا جواب دیتا ہے گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہو اکڑ کر متکبر لہجے میں جواب دیتا ہے نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ ہے اور نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ جو جی چاہے کر لو رسول پاک پیکر حسن جمال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ ذرا میری درف آنکھ اٹھا کر تو دیکھو سمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو جا نہیں دیکھتا مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدرہ لیا جائے گا اس جواب پر تو جبریل علیہ السلام بھی غصے میں آگے ہوں گے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی تلوار کے دستے پر ہاتھ تڑپنے لگا منتظر تھے کہ اشارہ عبرو ہو اور اس گستاخ کی گردن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوئے یہ کیا سمائیتا ہے اپنے آپ کو لیکن ادھر رحمت اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہت ہے فرمایا سمامہ جتنا غصہ جی چاہے نکال لو لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو اس نے کیا جواب دیا اس نے تو مدینے والے کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہنے لگا تمہارا چہرہ کیا دیکھوں کائنات میں تجھ سے بدصورت کوئی نہیں ہے ناؤزباللہ نزالک استغفراللہ اس ہستی کو کہہ رہا ہے کہ جس کے سامنے حسن یوسف بھی مان پڑ جائے لوگو یہ ہے پیغمبر رحمت اللہ العالمین کہ جس کے نقشے قدم پر ہم نے چلنا ہے جب بے اثرہ تھا تب بھی گالیاں کھائیں شکر نہیں ڈالی آئی تائیدار ہے حاکم ہے طاقتور ہے اپنے گھر میں ایک قیدی کے موں سے گالی سنتا ہے لیکن پیشانی پر شکر نہیں ڈالتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بات نہیں نہ دیکھو مجھ پر نہیں میری اس بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو سمامہ نے کہا میں نے روم و یونان کی بستیاں دیکھی ہیں مگر تمہاری بستی سب سے گندی بستی ہے نعوذ بللہ اس بستی کو کیا دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں دوسرے دن پھر آئے پھر وہی جواب تیسرے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرمایا ہم تو اسے کچھ نہیں مانگتے بس ذرا دیکھتو لو غصے اور نفرت سے کہتا ہے نہیں دیکھتا اب صحابہ رضی اللہ عنہ غصے اور استرام میں ڈوبے ہوئے ہیں زمین سہمی پڑی تھی آسمان بیچارہ ساکن تھا دیکھیں آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے اس گستا کو کیا سزا ملتی ہے لوگوں نے دیکھا فرشتوں نے دیکھا آسمان نے دیکھا سزمین تیبہ نے دیکھا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس ستون نے دیکھا جس کے ساتھ سمامہ بندہ ہوا تھا اب حکم صادر ہوگا اس کی گردن اڑ جائے گی مگر ہمیشہ مسکرانے والا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آیا اور فرمایا جاؤ ہم نے تجھے چھوڑ دیا چلے جاؤ ہم نے تجھے رہا کر دیا ہم تجھے کچھ نہیں کہتے تو بڑا آدمی ہے بڑے ملک کا حکمران ہے تو نہیں دیکھتا تو ہم تجھے کیا کہیں گے جاؤ تم آزاد ہو اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ جن کی تلواریں سمامہ کی گردن کارنے کو بیتاب تھی انہیں کہا بڑا آدمی ہے عزت کے ساتھ لے جا کر اسے مدینہ سے رخصت کر دو صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور سمامہ کو باعزت حدود مدینہ سے باہر چھوڑ آئے پلڑتے ہوئے سمامہ کے دل میں خیال آیا بڑے بڑے مکمران بھی دیکھے جنرل بھی دیکھے گورنر بھی دیکھے اور سپاہ سالار بھی دیکھے مگر اتنے ہوسنے والا تو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے آخر دیکھوں تو اس کا چہرہ ہے کیسا بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا بس پلٹا اور مدینہ شہر کی طرف دور لگا دی پھر آگے سمامہ کی زبانی سنیں کیا کہتا ہے قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے اور دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا دو میل بھاگتا چلا گیا تھا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دوگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا دیکھا تو وہ ماہی تمام مسجد نوی کے سہن میں ننگے فرش پر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی سامنے سمامہ کھڑا ہے فرمایا ہم نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا پھر آگے سمامہ کہتا ہے مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا عصیری ہے کیا رہائی ہے چھوڑا تم تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا تھا اب چہرہ دیکھ لیا ہے اب تو زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا دوستو یہ تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اور افوہ درگزر جس نے دشمنوں کو بھی اپنا بنا دیا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا خطاکار سے درگزر کرنے والا بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ